پی ٹی آئی احتجاج کے پیشنے سے اسلام آباد چوبیس مقامات سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں نیو مرگلہ روڈ سنگ جانی ٹول پلازا ووٹر ٹینکی مرگلہ روڈ بھی بند ہے نیو مرگلہ لوپ ایف ٹین چوبیس نمبر چنگی کو بھی کنٹینر کی مدد کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانے کے فوزیہ چودری امار صاحب موجود ہے فوزیہ بتائے گا کن کن مقامات پر ڈیویرشنز رگائے گی ہیں کہاں کہاں سے بند کیا گیا ہے راستہ بگل جی آج جو ڈی چوک میں پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اسلام آباد انتظامیاں جو ہے مکمل حرکت میں ہے اور اس وقت جگہ جگہ پر جو ہیں وہ کنٹینرز لگا کر مکمل ریڈ زونزیل ہے اسلام آباد سیل ہے اور اس کے ساتھ داخلی خارجی رستے اسلام آباد کے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے وہ سیل کیے گئے ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد کے جو سنگم ہے فیض آباد اس کو مری روڈ اور اہم شہرائیں جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں اس وقت ہمارا کیمرمن فیصل اگر آپ کو دکھائے آپ دیکھ رہے ہوں گے کنٹینرز جو ہیں یہ ڈی چوک سے بالکل پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر یہ کنٹینرز جو ہیں یہ رکھے گئے ہیں اور ان کے آگے یہ آپ مٹی کے جو بڑے بڑے ڈھیر ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ علی امین گنڈا پور تھے وزیر اللہ وہ جب آئے تھے گزشتہ جو اتجاج تھا جو بھی جلسے تھے وہ اپنے ہمرا کرین لائے تھے تو اسلام آباد انتظامیہ نے اب ڈی چوک میں یہ مٹی کے ڈھیر جو لگا رکے ہیں یہ اسی وجہ سے لگا رکے ہیں کہ کنٹینرز کو بہت سانی نہ اٹھایا جا سکتی گیارہ سو سے زائد کہا جا رہا ہے کنٹینرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہیں وہ لائے گئے ہیں مرکزی شہراؤں سے ان کا رابطہ جو ہے وہ ہر ممکن طور پر منقطع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ یہاں پر ٹولیوں کی صورت میں جو مختلف پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اتجاجی مظاہرین کو نہ لاسکے اسی سے مطالق آپ کو مزید بتائیں تحریک انصاف کے اتجاج کے پیش نظر پکر دھکڑ شروع ہو چکی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے گرفتاریاں جا رہی ہیں اسلام آباد ڈی چوک سے پولس نے تین شہری گرفتار کر لیے ہیں جبکہ یہ گرفتار ہونے والوں میں دو عام شہری اور ایک تحریک انصاف کا کارکن ہے آپ کو بتاتے چلیں پکر دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تحریک انصاف کے اتجاج کے پیش نظر یہ شروع کیا گیا ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے گرفتاریاں بھی جا رہی ہیں اسلام آباد ڈی چوک سے پولس نے تین شہری گرفتار کر لیے ہیں گرفتار ہونے والوں میں دو عام شہری اور ایک تحریک انصاف کا کارکن بتایا جاتا ہے اور آج ڈی چوک پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے جس کے برعکس پولس نے بھی پکر دھکڑ شروع کر دی ہے ناظرین آج کی اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈی چوک میں ممکنہ اتجاج کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں موبائل فن سروس بند کر دی گئی ہے موبائل انٹرنیٹ بھی بند ہو چکا ہے براد بینڈ انٹرنیٹ اور لینڈ لائن سروسز بھی نہیں چل رہی ہیں انتظامیہ نے مختلف مقامات پر کینٹینرز لگا کر راستے بند کر دی ہیں جس سے راول پنڈی سے اسلام آباد کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے شہریوں سے شہراؤ کی صورتحال مدنظر رکھ کر غیر ضروری سفر سے اچتناب کرنے کی بھی حیداد کی گئی ہے راول پنڈی اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے جڑوہ شہروں کو ملانے والے تمام راستے بند کر دی گئے ہیں اور فیضہ آباد پل پر ڈبر لیئر کینٹینرز رکھ دی گئے ہیں مرکزی شہرہ مری روڈ کی طرف آنے والے راستے بھی بند کر دی گئے ہیں راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس بھی تاہوک میں ثانی معتل کر دی گئی ہے جبکہ شہر بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری بھی ممنوع قرار دی گئی ہے آہ دیکھیں باکستان دیر کے انصاف کے جانب سے احتجاج کی کال ہے ڈی چوک میں میں اس وقت موجود ہوں اور شہر بھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کچھ دیر پہلے آج اسلامباد علی ناصر رزوی کے جانب سے بھی ڈی چوک کا دورہ کیا گیا شہر بھر کے مختلف ناکاجات اس کے ساسا وہ تمام داخلی و خارجی راستے جن کو کنٹینرز اور خاردارتانوں کے مدد سے بند کیا گیا ہے ان کے دورے کے جارے ہیں اور انتظامات کے جائزہ لیے جارے ہیں اس کے ساساتھ جو ریڈ زون کی سیکیورٹی ہے وہ رینجرز کے حوالے کی گئی ہے تقریبا چوبیس سے زائد مقامات ہیں اسلامباد کے جن کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اس کے ساساتھ ایسے تمام در راستے جہاں سے شہریوں کو داخلے کی اجازت ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ دو سے تین لیئرز میں چیکنگ کی جاری جس کے بعد ہی شہریوں کو داخلے کی اجازت دی جاری ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل فون سروز جو ہے مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور ڈبل سواری پر بھی گزشتہ رات زلی انتظامی اسلامباد کی جن سے پابندی کا عید کر دی گئی ہے جو کہ دو روز تک جو ہے جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پانچ تاریک سے چونکہ اسلامباد میں اس وقت ڈی چوک میں پاکستان ترک انصاف کی جن سے ایک تو احتجاجی کال دی گئی ہے دوسرا جو ملیشن وزیراعظم ہیں وہ بھی اسلامباد میں موجود ہیں سعودی جو آلہ سطح وفد ہے وہ بھی اسلامباد کچھ روز میں پہنچے گا جس کے بعد چینی وزیراعظم کا جو دورہ ہے وہ بھی متوقع ہے اور سب سے اہام جو ہے وہ ایسی او جو کانفرنس ہے وہ بھی اسلامباد میں ہونے جاری تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی جو صورتحال ہے وہ اسلامباد میں دیکھی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں اور ذرا کے جام سے یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کل شام کے بعد اسلامباد میں پاک فوج کے جو دستیں ہیں ان کو بھی تائنات جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت